پانچ سال پہلے والد صاحب دبائی سے دنیا کی بہترین خجوروں کے درخت لے آئے آج ان درختوں کا پھل مل گیا ان خجوروں کو یہاں پر لے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آگے چل کے ہمارے پاس جو یہ باہر گلف کنٹریز میں یہ خجوریں ہو رہی ہیں یہ ہمارے پاس بھی فلورشوں پھر یہ جو ویرائیٹیز تھی ان میں مینلی میجول، امبرہ خلاس، مبروم، نمیشی اور برہی یہ کچھ ایسی ویرائیٹیز تھیں جو کہ دنیا میں ان کا بہت نام ہے اور کافی بہت اچھی ایکسپورٹ کوائلٹی کی تیار ہوتی ہیں یہ جو پندرہ ویرائیٹیز ہیں ان کی ہم نے فرس ٹائم مارکٹنگ کی اس سال میرا نام مرتضہ جسکانی ہے میں تالکہ کوڈ ڈی جی ڈسٹرک خیرپور کا گروور ہوں یہ ہمارا باغ ہے اور میرے والد صاحب غلام کاسم جسکانی کا یہ باغ ہے ان کا جو ہے وہ یہ انسسٹر سے ہمارے پاس یہ باغ ہے جو ہم پشتوں سے یہاں پہ کھیتی باڑی کرتے آرہے ہیں یہ جہاں بھی ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا باغ ہے اس میں یہ میجول مبروم اور دوسری تمام وہ ویرائیٹیز جس کے لیے میں نے آپ کو بتائیے یہ ساری ویرائیٹیز ہماری یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ ہم نے لگائی تھی دو ہزار پندرہ میں اور اب جا کے یہ پانچ سال میں فروٹنگ پر ہیں اور الحمدللہ ان کو سیکنڈ یئر ہے یہ فروٹ دے رہی ہیں ہمیں لوکل جو مارکٹ میں اسیل بکتی ہے وہ دو سو سے ڈھائی سو رپے اچھے سے اچھی اور اس میں جو میجول ہے وہ کم سے کم بھی تین ہزار روپے کی پر کے جی جاتی ہے مارکٹ میں بلکل یہ ہم نے فرس ٹائم اس کو مارکٹ کیا ہے اس سال اور ہم نے اس کی پیکیزنگ کر کے ہم نے کولڈ سٹور میں رکھا ہے اور آگے پھر اس کے بعد ہم جو بھی ہے جو اتنی ڈیمانڈ ہے جہاں پہ مارکٹ میں وہاں پہ ہم بیج رہے ہیں یہ میرے والد صاحب جو یہ خجور وہ پائنر ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ خیرپور میں یہ خجوریں لے کر آئے اور یہاں پر لگائی اور اب ڈیفرنٹ مارکٹ سے ہمیں لوگ اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان کو یہ چیز جو ہے وہ آگے دیں گے تاکہ کیونکہ یہ خیرپور ڈسٹرک جو ہے یہ یہ سب سے بڑا پروڈیوسنگ ایریا ہے یہاں پہ پاکستان میں خجور کے حوالے سے تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اچھی مارکٹ میں جائیں اور جب یہ اپنا اصیل جو ہے اس سے یہ کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ اپنا اس کی پرائس جاتی ہے مارکٹ میں ملتی ہے اچھی اچھے ریٹس ملتے ہیں اس کے کافی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ خیرپور کے لوگوں کو اس سے آگے زیادہ یہ خجور کے درخت زیادہ لگائیں یہاں پہ اور اس سے زیادہ مستفید ہوں خیرپور ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے جو کہ ڈیفرنٹ اگزاکٹک ویرائیٹیز ہیں جو باہر کی ویرائیٹیز ہیں ان کی طرف اب خیرپور جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے کافی بہتر نتائج جانا شروع ہو گئے ہیں اور آگے بھی لوگ جو ہے یہ ان کی پلانٹس لینے میں بہت انٹریسٹ رکھتے ہیں پاکستان ہر سال دوسرے ممالک سے دو سو کروڑ روپے کی خجور اگزاکٹک ویرائیٹیز جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ کرتا ہے ہمارا ابجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے پاکستان سے پروڈیوز کریں تاکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی دو سو کروڑ روپے ہم پاکستان سے یہی خجور باہر بیج کے کیونکہ یہ جو ویرائیٹیز ہیں یہاں پر ہو رہی ہیں تو ہم یہی ویرائٹیز تیار کر کے ایکسپورٹ کر کے وہ دو سو کروڑ روپے اپنے سیو کر لیں اس وقت ہم جہاں پہ کھڑیں اس کو درائر تنل درائر کہتے ہیں جہاں پہ یہ خجور جو ہے وہ درائے ہوتی ہے اور پھر یہ آگے فردر پروسس کے لیے پیکیجنگ کے لیے جہاں سے فائنلائز ہو کے آگے جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی اچھی کوالٹی تیار کی گئی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کی اچھے سے اچھی کوالٹی تیار کر سکیں یہ اس کو ہم چار سے پانچ دن جو ہے وہ اس کو یہاں درائر میں رکھتے ہیں اس کو شفل کیا جاتا ہے تاکہ جو اکارڈنگلی جو بھی تیار ہو جاتی ہے تو وہ پھر اوپر سے نیچے آ جاتی ہے اور ان کو یہ فینس کے ذریعے درائے ائر ملتی ہے اگزاوسٹ فینس لگے ہوئے جس کے تھرو اس کی جو ہیمیڈیٹی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے اور اس سے اس کی کوالٹی پہ بہت اچھے اور نمائے آثرات ثابت ہوتے ہیں ہمارا جو پرانا روایتی طریقہ ہے جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے کھجور کو تیار کرنے کا یہ اس طرح سے یہ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جو وہاں پہ سپریڈ کر رہے ہیں یہ جو یہاں پہ ہے اس سے اور وہ جو ٹنل میں آج کل جو لیٹسٹ طریقہ ہے جو ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے اس میں بہتر اور کوالٹی اس میں بہت اچھی اور فائن بنتی ہے دیکھیں کوالٹی تو نو ڈاؤڈ اس میں بہت زیادہ اچھی بنتی ہے ایکسپورٹ کوالٹی کی بنتی ہے فائن کوالٹی بنتی ہے کمپریٹیو لی باہر کے تو اس میں بہت زیادہ اچھی اس میں کنٹرول ٹیمپریچر ہوتا ہے کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا ہے تو اس کی لیے حضر بہت اچھی قوالٹی اچھی بنتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ نرسری کے لیے پودے لگا رہے ہیں خجور کے پلانٹس ہیں جو کہ ہم نے دوبائی سے سترہ ویرائیٹیز جو ہے وہ امپورٹ کی تھی تو یہ ان کا ان کے سکرس ہیں جو یہاں پر ہم نرسری ڈیولپ کر لیں یہ دو سال کے بعد ان کو شفٹ کیا جائے گا اپنی زمین میں جہاں پر یہ پھر دوبارہ آگے بڑھیں گے فلورش ہوں گے اور پھر یہ فروٹنگ سٹیج پر آ جائیں گے یہ مختلف ویرائیٹیز ہیں ان کی ٹیگنگ ہوئی ہیں ان پر ہر ایک ویرائیٹی کی یہ اس سے ساب سے پھر جا کے ویرائیٹی ویرائیز وہاں پہ جا کے ہم ان کو لگا دیں گے موسیقی